پی ٹی آئی رہنما فواد شہدری کے گرفتاری کے بعد سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے اپوزیشن اسے انتقامی کاروائی جبکہ حکومتی ارکان کا کہنا ہے کہ ایسا کام ہی نہیں کیا جانا چاہیے اسلام آباد سے حریم جی دون کی رپورٹ دیکھئے اسلام آباد میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اپوزیشن گرفتاریوں کو سیاسی انتقام سمجھ رہی ہے کیا گرفتاریوں سے سیاسی استحقام ممکن ہے یا حالات مزید خراب ہوں گے آئیے جاندے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے کسی پارلیمنٹ کو یا کوئی سابق مینسٹر ہو جو بھی ہو اس کو گرفتار کر کے جیل بیج دیا جائے لیکن کم از کم ہمیں احتیاط برنا چاہیے الفاظ کے چناو کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کی شکایت کے اوپر درج کیا گیا ہے مقدمہ اور الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی سیاست سے کوئی اس طریقے کا تعلق ہے گرفتاریاں تو پاکستان کا زیور ہیں کون گرفتار نہیں ہوا زرداری گرفتار ہوا بنظیر گرفتار ہوئی نواز شریف گرفتار ہوا شاہ ماز گرفتار ہوا تو کون گرفتار نہیں ہوا تو چار اور ہوگئے تو کون سی قیامت آئے گی تشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنہ بھی مر جانا ہمیں کم از کم اپنے جذبات کی بجائے اپنا جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ لوگوں کی زندگیوں میں کوئی ڈسٹرمنس ہو یا ان کی معاملاتیں زندگیاں درم برم ہو یا کوئی دھمکی کا تاثر جائے جو گرفتاری ہوئی ہے اس کا قصور کیا فواد چودری کا پہلے تو یہ بتائیں اس نے کیا کہہ دیئے کیا کر دیئے مزید گرفتاریاں جتنے یہ ڈرے ہیں ہماری ٹو تھرڈ مجورٹی آنے سے تو وہ تو لگ رہ کے ہوں گی اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ گرفتاریاں تو سیاست کا زیور اور حسن ہے تاہم ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جن سے اداروں کو حرکت میں آنا پڑے کیمرمن خالد گردیزی کے ساتھ حریم جدون دنیا نیوز پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد